اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاہد خانہ فریدی آج کی نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں زیڈ ایس ماربل نیگرنیٹ کی طرف سے دوستو جیسے کہ آپ جندے ہیں کہ ویڈیو شارٹ کرنے سے پہلی میرے ایک چوٹی سی ہدایت ہدایت کے آئے کہ اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور اگر آپ پرانے ہیں اس چینل کو لازمی سپنگ کر کے پریس کریں گھنٹی کا بٹن پریس کریں تاکہ ہر آنی والی نیو ویڈیو آپ کو ملے اور اس سے پرکور فائدہ ہو رہا ہے دوستو جیسے کہ آپ جندے ہیں کہ ماربل کیا جیسے ہیں گرنیٹ کیا جیسے ہیں ماربل کی نیاز سے بہت ساری ویڈیو میں نے بنائی ہے بہت ساری ویڈیوز شیئر کی ہے آپ دوستو کے ساتھ اگر آپ نے یہ نہیں دیکھئے تو لازمی اس چینل کو جیناس وزیٹ کریں اور اس کو دیکھئے آپ کو ماربل اور گرنیٹ کے بارے میں پتہ چل جائے گا ماربل کیا جیسے ہیں ماربل کی خاصیت کیا ہے ماربل کہاں کہاں استعمال کر سکتے ہیں گرنیٹ کو کہاں استعمال کر سکتے ہیں ماربل کو استعمال کرنے والے حضرات اگر یہ ویڈیو دیکھیں گے تو ان کو برکور فائدہ ہوگا کہ ماربل ہم نے لگانا ہے کس طرح سے لگانا ہے اس کی سریٹ کے حساب سے لگانا ہے اس کی سائز کی کٹنگ کیا ہو جی ہے کیا چیز ہے کیا نہیں ہے ماربل کیا چیز ہے گرنیڈ کیجئے گرنیڈ کو کس طرح استعمال کر سکتے ہیں کون سے دیکنس میں استعمال کر سکتے ہیں ماربل کو کون سے دیکنس میں استعمال کر سکتے ہیں ماربل کو آخر کہاں کہاں استعمال کر سکتے ہیں گرنیڈ کو کہاں کہاں استعمال کر سکتے ہیں گرنیڈ سے ہمیں کیا فائدہ ملتے ہیں ماربل سے ہمیں کیا فائدہ ملتے ہیں دوستو ہماری تمام ویڈیوز میں بہت ساری انفرمیشن ہے بہت ساری انفرمیشن آپ کو مل جاتی ہے اگر آپ اس ویڈیو کو جو رہا لازمی دیکھیں گے تمام ویڈیوز کو دیکھیں گے شیئر کریں گے انشاءاللہ تو آپ کو برپور فائدہ ہوگا ماربل کی بہچان ہو جائے گی ماربل کے خرید و فرق میں بہچان ہو جائے گی میری یہ ویڈیو ان تمام ماربل فیکٹری حضرات کے لیے بھی ہے جو ماربل اکٹھنگ کرتے ہیں ماربل بیجتے ہیں ماربل سیل آؤٹ کرتے ہیں ماربل فٹ کے حساب سے بیجتے ہیں فٹواری کے حساب سے میں آپ تمام دوستوں کو پبلک کو ایک برپور بہترین میسیج دوں گے انشاءاللہ کہ ماربل کو اگر آپ نے خریدنا ہے تو کس طرح اس کی فٹواری نکالنی ہے فٹ کے حساب سے کس طرح جانے اس کو خریدنا ہے آپ نے یہ دیکھنا ہوگی کچھ ماربل حضرات والے ہوتے ہیں معذرت کے ساتھ میں بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ فٹ کے حساب میں اگر آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے تمام ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو برپور فائدہ ہوگا اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم آخر ماربل کو کس طرح ایسے کر سکتے ہیں کس طرح آسانی سے خرید سکتے ہیں کتنے ایسی پیسے خرید سکتے ہیں اگر آپ پچیس تیس سا روپے کا مال خریدیں گے پچاس دار کا خریدیں گے تو انشاءاللہ آپ میری یہ ویڈیو دیکھیں گے فٹواری کے ساتھ سے تو انشاءاللہ دوستو آج میں ایک یونیک سی چیز اور شیئر کرنا پسند کروں گا اگر آپ کو یاد ہو گرینیڈ کے بارے میں گلیکسی گرینیڈ کیا چیز ہیں یہ دوستو یہ دیکھیں گے گلیکسی بلیک گلیکسی کہتے ہیں اس کو دوستو یہ ایک عام پتر نہیں ہے یہ بہترین پتر ہیں میں آپ کو دیکھاتے ہیں جب اس میں چھوٹے چھوٹے کارپلز نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں جناب یہ ہے تامبہ اللہ کی گدرت کا شان ہے اس میں تامبہ ہے اس پتر کے اندر تامبہ ہے اس پتر کی بہترین خاصت یہ ہے کہ یہ تامبہ چمکتا ہے اس کو ہم زیادہ تر کچھن سیڑیوں کے اوپر استعمال کر سکتے ہیں اور پلر وغیرہ کے اوپر استعمال کر سکتے ہیں جو کولم کہلاتے ہیں تو دوستو یہ دیکھیں یہ پتر بہت انتہائی خوبصورت پتر ہے یہ انڈیا انڈیا کا پتر ہے انڈیا سے آتا ہے یہ گرنائٹ ہے انتہائی سخت مال ہے تقریباً اس کی ہارڈنس ٹینٹ سے ابو ہے اور گرنائٹ پتر وہ پتر ہوتا ہے جو گرم پتر ہوتا ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا دوستو یہ دیکھیں اس میں آپ کو کارپل نظر آ رہے ہوں گے یہ تامبہ ہے اسی میں اس کی خوبصورتی ہے تو دوستو جیسے آپ کے دیکھیں بلکسی گرنائٹ نظر ہیں آپ کو اس کی خاصیت کے بارے میں بتایا گیا اس میں میں ہے کیا اس کی تکنیز کیتے ہیں اس کی تکنیز چیس اتر کے ہوتی ہے اور اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں چوبیس چوبیس کی چوبیس کے حساب سے سٹیر میں بھی استعمال کر سکتے ہیں سٹیر میں جو اس کے لیزر ہوتے ہیں وہ بھی چیس اتر کے حساب سے لگا سکتے ہیں فرنٹ ایلیویشن کے لئے بہترین پتر ہے آپ اس سے وینٹی استعمال بنا سکتے ہیں کیچن ٹوپ کے اوپر استعمال کر سکتے ہیں آپ ان کو مختلف فرش کے اوپر لگانا چاہے تو چوبیس چوبیس کی حساب سے لگا سکتے ہیں چھ بارہ چار بارہ بارہ کی حساب سے بھی لگا سکتے ہیں لیکن اس کی خوبصورتی زیادہ بڑے سائز میں ہے تو دوستو یہ پتر توڑا سا مہنگا پتر ہے پاکستان میں اور اگر آپ کو پاکستان میں اس کو خریدنا ہو تو تو انڈیا کے بنیزباد اس کو جو ٹکسز ویکسز آتے ہیں وہ سارے جو اس کے اوپر لگ کے زیادہ آتے ہیں تو آپ کو توڑا سا ایکسپینسیو پڑے گا بنیزباد انڈیا کیونکہ وہ سارے جو ٹکسز کرائے کرنے پڑتے ہیں تو اس کے بعد جو جنہیں کیسے مخصوص رہتے ہیں ریڈ جو ہیں میں شیئر کروں گا کمیٹس میں کمیٹس میں جا کے ان بوکس میں آپ آئیں گے میرے ساتھ میں آپ کو جانا سارے سے پوچھ بتاؤں گے اس کے بارے میں ریڈ کے حوالے سے اس کے سائزز کے حوالے سے اس کے فوٹواری کے حوالے سے دوستو یہ سب سے مہم ضروری اس میں بات یہ ہوتی کہ آپ فٹواری کٹو سائز اور رینڈم سائز میں کس طرح مال خریدتے ہیں دوستو اس کے لئے آپ کو تھوڑا سا بیٹ کتا پڑے گا بات کرنے پڑے گی ویڈیو کو دیکھنا پڑے گا ویڈیو کو چینلز کو دیکھنا پڑے گا دوستو امید ہیں کہ یہ میری ویڈیو بھی بسند آگئے ہوگی اور اس چینلز سے بڑا فائدہ ہوگا آپ لوگ کو مزید آنے والی ویڈیو کے لئے ہمارے تھوڑا سا انتظار کریں تب تک کیلئے دے اجازت اپنے شاہد خانہ فرید کو اللہ حافظ بابائی